بچوں کے لیے خاص بناتے ہوئے جواہر کلا کیندر کی اور سے نونیحال کارکرم کا آگاز کیا گیا دو دن تک چلنے والے اس کارکرم میں بچوں کے لیے ویبھن رچناتمک گتیویدھیوں کا آئیوجن کیا جا رہا ہے کارکرم کا آگاز کلا اور سنسکرطی منتری ڈاکٹر بی ڈی کلا نے کیا اس افسر پر ان کے ساتھ جے کے کے کی اترکت مہا ندیش شاک پرین کا جو دھاوت اور انہے ویبھاگی ادھکاری موجود رہے فلم سکرننگ لیٹر ریڈنگ اور نیشنل سکول آف ڈراما کا ناٹک وشیش آکٹشن رہنے والا ہے اپنے میں اتحاس نیتک تطویوں اور پریرک تطھیوں کو سنجونے والی انیس سو پچاس کے دشت میں بنی ڈاکیومنٹری راج فلم ابھی لیخاگار اجمیڈ سے جے کے کے وشیش طور پر بچوں کے لیے لے کر آیا ہے این ایس ڈی کی اور سے کس سے سوج بوجھ کے ناٹک وشیش طور پر بچوں کے لیے تیار کیا گیا ہے لیٹر ریڈنگ سیشن میں پتا کے پتر پتری کے نام کتاب سے لیے گئے کچھ پنوں کا سار ناٹک کے روپ میں پیش کرنے کا بھی پریاس رہے گا صبح دس بجے ڈوڈل وال سیشن کے ساتھ کارکرم کا آگاز کیا گیا جس میں بچوں نے اپنی کالپناوں کے رنگ وال پر اکیرے جے کے کے کی گیلری نمبر چار میں بچوں کو ڈاکیومنٹری دکھانے کی بیوستہ بھی جے کے کے پریش آسن نے کی ہے منگلوار پندر ہے نومبر کو بھی الانکار میوزیوم میں بچوں کو چھے ڈاکیومنٹری دکھائے جائیں گی دونوں ہی دن نکڑ ناٹک کی پرستوطی بھی کی جا رہی ہے مال دیوست کے اوستر پر میں تمام پردیش کے بالکوں کو بالکاؤں کو اپنی اور سے ہار دیکھ بڑھائی دیتا ہوں پندیت جبارلال جی نیرو میں ایک ایسے پردان منتری رہے جو پردان منتری سے پہلے دیش کی آجادی کے آندولن میں لگاتار کئی ورسوں تک جیل میں رہے پندیت موتیلال جی نیرو جبارلال جی نیرو اندرا جاندی جی یہ تینوں پیڑیاں ایک ساتھ جیل میں رہے اور آجادی کے آندولن کے دوران جب وہ جیل میں تھے تو پتہ اور پترنے دونوں نے مل کر سوراج بھون اور آنند بھون دیش کو سمرپیت کر دیا دیش کو دان دے دیا آج وہ کروڑوں روپے کی سمپتی ہے ایسے راستر کے نیتاؤں سے نئی پیڑی کو پریڑا لینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی کمائی ہوئی ساری سمپتی کو دیش کے لیے سمرپیت کر دیا آج وہ یاد آتے ہیں اس روپ میں بھی کہ انہوں نے صدیب بچوں سے پریم کیا سنے کیا بچوں کے پرتی کرونا اور دیا کا بھاو رکھا اور انہوں نے بالکوں کے لیے انیک کام کیا انیک سکولیں کھولی انیک نیشنل لیوریٹریز کھولی تاکہ بچے آگے آ کر کے دیش کے اچھے ناغرک بن سکے پنڈی جبارلہ جی نیرو نے دیش کا ادار بھوک دھانچہ وکشت کیا جہاں پانی مناس کر رہا تھا وہاں پانی کو بھاندھا اور جہاں پانی کا عباو تھا راجستان جیسے علاقوں میں اکال جیسی استثیتی تھی وہاں پانی پہنچایا اور کل ملاکر کے انہوں نے دیش کا چوہم کی بکاس کیا بھی بھارت کے ایسے راستر نرماتہ تھے جن کو یاد کیا جائے تاکہ بھارت کے ایسے راستر نرماتہ تھے جیسی